بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظر کرام عمران خان صاحب اور نواز شریف اور آسویزنداری صاحب کی مذاقرات کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نواز شریف اور آسویزنداری صاحب سے مذاقرات کریں گے اور اس حوالے سے تاز کن ہن گئے محمود خان عجیب زی Hasan کو اور پھر اس کے اوپر آپ جو بات ہو رہی ہے پھر مونی فاروق صاحب نے اس کے اوپر ایک بات کیا ہے کہ نواز شریف اور حاصل زدداری صاحب میں کتنی پاوری نہیں ہے کہ مذاقرات کریں اگر وہ مذاقرات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کو مذاقرات نہیں کرنے دیا گی اور پھر ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی یعنی منیر فروغ کے بقول یہ جو مذاقرات کی باتیں نواز شریف اور حاصل زدداری صاحب کر رہے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوں نہ یہ مذاقرات کر سکتے ہیں اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اور ڈی آئی خان میں جیجز کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس میں جیجز تو محفوظ رہے لیکن دو ان کے سپورٹی گارڈ شہید ہوئے ہیں اور جمید چوزری صاحب نے اس کے اوپر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وارنگ دی ہے جیجز کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا آپ کی جانے بھی محفوظ نہیں ہوں گی یہ جمید چوزری صاحب کہہ رہے ہیں اس خبر کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ شیر عبدالمروز صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا کیوں نکال دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آخر کار شہباز گلد صاحب کے جو بھائی ہیں پروفیسر غلام شبیر صاحب وہ ریاہ ہو گئے ہیں ناظرین پہلے میں آپ کے سامنے شہباز گلد صاحب کے حوالے سے آپ کو بتانا چلوں کہ شہباز گلد صاحب کے بھائی جو پروفیسر غلام شبیر صاحب ہیں آج وہ بازیاب ہو کر بقیدہ طور پر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اس کی بقیدہ طور پر جو رہے وہ تفصیلات اور جو ویریفکیشن وہ بھی سامنے آگئی ہیں اور ناظرین یہ اس وقت ہوا ہے جب اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی مینجسر گلد صاحب اور زیب نے اس کے اوپر 48 گھنٹے کا جو ایٹی میٹم دیا تھا اور جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے میری ڈگری بھی چیک کر دی ہیں تو آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو بھی ڈگری دکھاتا ہوں جب ہم کوئی آئین اور خانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں تو ہماری ڈگریوں کے مطلق باتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سبریم ہائی کورٹ کے جو امارت ہے اس کے اندر بھی میری ڈگری لگی ہوئی ہے وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن ڈگری کا آپ مجھے بلیک مل نہ کریں مجھے یہ بندہ بازیاب چاہیے جب یہ ناظرین عدلیہ جب کھڑی ہوتی ہے تو پھر آپ کے سامنے ہی ہیں کہ پھر کس طرح غلام شبیر صاحب کو بازیاب کیا گیا اس طرح جو دوسری عدالتے ہیں جس میں لاہور آئی کورٹ ہے پشاور آئی کورٹ ہے انہیں بھی اس طرح کا سٹینڈ دینا چاہیے تاکہ جو ہے اس وجہ جبری گونچھت گیاں ان کا مسئلہ حل ہو سکے اس کے بانے دیرہ سمائی خان کی خبر بھی میں آپ کے سامنے ہی رکھ دیتا ہوں پھر جو ایچوزی صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا لیکن ناظرین دیرہ سمائی خان کی اندر ججز کے اوپر حملہ ہوا ہے بڑا شدید حملہ تھا لیکن اس حملے کے دوران جو ہے تمام ججز محفوظ رہے ہیں لیکن ان کے دو جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ اس حملے کے اندر شہید ہو گئے ناظرین اب یہ تو آگی خبر ہے کہ ججز جلو محفوظ رہے اب جو ایچوزی صاحب نے اپنے ویلوگ کے اندر اس کے اوپر جو تفسرہ کیا تفسرہ کیا وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں ناظرین جوے چوزی صاحب کہتے ہیں کہ ججز کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے سے براد ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصل ہے یعنی جوے چوزی صاحب کی بقول اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ بس جو ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کو دفعہ ماریں ان کی کوئی اوقات نہیں آپ جس ہم کہتے ہیں بیسے فیصلہ دیں تو جوے چوزی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے پیغام دیا گیا ہے یعنی یہ حملہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کروایا ہے جوے چوزی صاحب کے بقول کہ ان کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے اگر آپ اوپن کورٹس میں ہمارے خلاف اس طرح کے ریمانس دیں گے تو پھر آپ کی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ گی جوے چوزی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ہی جیجز کی سکورٹی کا خاص طور پر خیال رکھتی ہے اور کیونکہ جیجز آپ کو پتے ویسے بھی جنگلی طور پر آپ دیکھیں تو جیجز کی سکورٹی سخت تو دیکھیں جیجز بہت سے بڑے بڑے کرپنیل کو سزائی بھی دیتی ہیں بہت سے لوگوں کے مقدمات بہت سے زیرہ سماد تو جنگلی سکورٹی ہوتی ہے تو جو ہے چلے سب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو سکورٹی دیتی تھی لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ ہی فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ اپن کورٹ کے انتر ہمیں ظلیل کر رہے ہیں ہمارے خلاف رماس دے رہے ہیں یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں جیجز کے پاکستان کو آئند اور قانون کے مطابق چلائیں نہ کہ جنگے کے دور پر چلائیں تو جو ہے چوٹی سب کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ہی فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانے گے تو پھر آپ کی جان بھی آپ محفوظ نہیں رہے گی آپ کے لئے جو ہے بڑے ہی مشکلات ہوں گے تو پھر اب آپ کو اپنی سکورٹی خود کرنے پڑے گی یہ کہا ہے جو ہے چوٹی صاحب نے اس حوالے سے جو خبر دی ہے انہوں نے اس کے علاوہ ناظرین پہلے میں آپ کو شیر عبدالمرو صاحب کے حوالے سے بتا دوں کہ پھر دو سمین نقبی جو ایڈیشنل سیکٹرین پرکستان دریجن صاحب کے انہوں نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیر عبدالمرو صاحب کی بنیادی جو رکنیت ہے وہ پارٹی سے اس کو مطلق کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پارٹی پولیسی کے خلاف رضی کی وہ اپنے آپ کو پارٹی سے اوپر سمجھتے ہیں پارٹی کے اقامت پر عمل نہیں کرتے لہٰذا ان کی رکنیت مطلق کی جاتی ہے اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ جو قومی ساملی کی نشست ہے جو شیر عبدالمرو صاحب نے دیتی ہے اس سے جو ہے وہ ریزائن کریں اس کے بعد ناظرین شیر عبدالمرو صاحب نے اسی پیغام کو ٹیک کر کے اپنا ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر شیر عبدالمرو صاحب کہتے ہیں کہ میں پارٹی کے فیصلے کا اطرام کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ یاد کرواتا ہے جنہوں کہ میں خان کا کھلاڑی ہوں ہمیشہ رہوں گا اور عمران خان کی رہائی کے لیے جتنی موجود سے پوشش لوگی میں کروں گا اور انہوں نے کہا لیکن مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ مجھے سنے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا ہے شیر عبدالمرو صاحب نے مزید کہا کہ میں عمران خان صاحب سے مل کر ان کو اپنے تحفظات سے اگاہ کروں گا اور میرے خلاف جو پارٹی کی اندر یعنی جو مختلف لوگوں نے میرے خلاف مختلف کمپین کی ہے اور مجھے بقیدہ دور پر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے میرے خلاف جو کان بھرے گئے خان صاحب کے میں اس کی وضاحت کروں گا اور پھر انہوں نے مزید بھی کہا شیر عبدالمرو صاحب نے کہ جو قومی اساملی کی نشست ہے وہ عمران خان کی امانت ہے اور میں جو ہے اپنے پہلے میں عمران خان سے ملوں گا اور اپنے خدشات کو دور کرو گا اگر وہ نہ مانے تو اس کے بعد یہ جو قومی اساملی کی نشست ہے یہ عمران خان کی امانت ہے اور میں اپنے قبیلے اور اپنے ووٹر سے مشرع کرنے کے بعد یہ قومی سمیلی کی نشست خالی کر دوں گا ناظرین ہے سیر عبدالمروز صاحب کے حوالے سے خبر آب ناظرین بات کرتے ہیں اس خبر کے حوالے سے جس میں ایک تو کل ایک جو ہے ساقی مختلفوں نے خبر دیا کہ کوئی ملٹی سٹرپڈیشمنٹ بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چلا رہی ہے جو عمران خان پی ٹی آئی اور فوج کے اقلاب پراپرگنڈ اس خبر کی تفصیلات ابھی آمنے والی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آرین پارلیمنٹ لاجرز کے اندر جو ہے جب محمود خان اچنزائی موجود تھے تو ان کی جو ملقات ہے وہ پاکستان مسلم نون کے مختلف رہنماؤں سے ہوئی اور اس سے خبر یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمود خان اچنزائی صاحب نے جو ہے عمران خان کا پریغام پہنچایا ہے جو ہے مسلم نون کی سینئر قیادت اور پاکستان پیوز پارٹی کو کہ عمران خان صاحب آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ابنہ اس حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ محمود خان اچنزائی کا جو پیغام ہے خواجہ آپ سے کوئی دیا گیا ان کا ایک آدمی لے کے گیا ان کی گاڑی میں خواجہ اور بڑی ہی دیر تک وہ خواجہ صاحب کے کام میں کوئی پیغام دیتا رہا اور اس کے بعد محمود خان اچنزائی صاحب کو انہوں نے آ کے بتایا تو اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ محمود خان اچنزائی جو ہے وہ بقیادہ طور پر جائیں گے ان نوازلی صاحب کے پاس کیونکہ انہوں نے نوازلی صاحب سے بچھے تعلقات ہیں اصدرداری صاحب کے پاس جائیں گے اور عمران خان صاحب کا ان کے پاس پیغام پہنچائیں گے کہ عمران خان صاحب آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اب ناظرین جو خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ محمود خان اچنزائی جب جائیں گے اور عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ مسلم نون اپیپس پارٹی کے سامنے رکھیں گے تو اب وہ یہ صورتحال یہ پیدا کی جاری ہے یعنی پاکستان طریقہ صاحب کے جو ذرہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو مسلم نون اپیپس پارٹی نے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے تو بات چیت آگے بڑے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مسلم نون اپیپس پارٹی و عمران خان صاحب کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی اگر وہ نہیں تسلیم کرے گی تو پھر عمران خان صاحب کا جو موقع ہے یعنی بات میں انہی کا موقع بھی ٹھیک ہوگا کہ میں نے تو محمود خان صاحب کو بھیجا تھا آپ کو مذاقرات کرنے کے لئے پھر آپ نے مذاقرات نہیں مانے تو آپ دیتے ہیں کہ مسلم نون اور پیپس پارٹی اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکمت کے لئے کام جاب رہی ہے انہوں نے اپنا جو لونگ چھکا ہے وہ مار دیا ہے آپ دیتے ہیں کہ مسلم نون اور اس کی جو پیپس پارٹی وہ کیا جواب دیتی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک جواب آیا ہے اس مذاقرات کے اشارے کے بعد کیونکہ اس وقت جیانے مسلم نون جو ہے اس کو یہ اشارہ کہہ کہ اسٹیبلشمنٹ بیکڈور رابطے کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ کہ مسلم نون جو ہے وہ بیکڈور رابطے کر رہی ہے اس لئے دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں تو اب اس مذاقرات کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آیا ہے آپ کو پتہ ایک اسٹیبلشمنٹ خود پیغام نہیں دیتی وہ اپنے ٹوٹس کے ذریعے دیتی ہے تو مونی فروغ صاحب نے اپنے ویلوگ کے اندر کہا ہے کہ یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی مسلم نون سپیلس پارٹی گران خان سے مذاکرات کرے گی اور کوئی مطالبات ان کے پیش کیے جائے گی وہ ان کے مطالبات مان لے گی تو مونی فروغ صاحب نے کلیہ لیے بات کی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات یعنی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور عاصف زدداری کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کی کوئی بکت ہی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کرسکیں پہلی بات ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ مذاکرات کرسکیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کریں گے تو اس پر اوپر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کیا جائے گا یہ مونی فروغ صاحب بتا رہے ہیں استیبلشمنٹ کی طرف سے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم دونوں ہی ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں تو مونی فروغ صاحب کہتے ہیں کہ عاصف زدداری اور نواز شریف صاحب کو بھی بتایا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے پھر ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی کیونکہ مونی فروض صاحب کے بقول اسٹیبلیفمنٹ امران خان صاحب سے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی وہ اپنی پولیسی پر قیم ہے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نو مہین پر امران خان صاحب ماں بھی مانگ لے اس کے بعد معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اب امران خان صاحب کے مطلعے خاج آسف صاحب نے کہا ہے کہ محمود خانہ چکزئی اسٹیبلیفمنٹ سے ملک جو ہے امران خان کی بیعہ پر مذاکرات نہیں کریں گے اس کے اوپر جو محمود خانہ چکزئی صاحب ہے انہوں نے بھی اپنا جواب بتایا ہے محمود خانہ چکزئی صاحب کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلیشمنٹ سے کیوں مذاکرات کروں گا محمود خانہ چکزئی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جو اس وقت کے معاملات ہیں وہ سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں اسٹیبلیشمنٹ ان معاملات کو نہیں چلا سکتی لہذا میں بالکل اسٹیبلیشمنٹ سے ملاقرات کرنے کے حق میں نہیں اور محمود خانے کے زائی جو ہیں اب وہ عمران خان کے بحاق پر ملاقات کریں گے نواز شریف صاحب اور آسفل عزت داری صاحب آپ دیکھیں سوٹ کانل تھی جائے نکلتا ہے انشاءاللہ ویڈیو ملاقات